اللہ الرحمن الرحیم آج جیو ٹی وی خبریں پہلا رہا ہے لوگوں کو ڈرہا رہا ہے کہ جی انو سی کی انصل ہوگی ہے ایک سو چوالیس ہوگی ہے یہ ہو جائے گا ایسے چینل پہ لانت بھیجیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور یہ چینل اب حد کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے خلاف بیٹی آئی کی لیڈرز کے خلاف اس کی مہم جو ہیں وہ آخری عدو کو دور رہی ہے یہ لاکھ جلسہ کینسل اینو سی کینسل کرے جلسہ ہوگا اور ہر آلت میں ہوگا اگر یہ جلسہ ہم نہیں کر سکے پھر ہمیں چھوڑیے بیٹھ کے دروں میں بیٹھنا چاہیے پھر جو ہیں پولیس کے ڈنڈے اور پولیس کی وردی کے زور پہ پاکستانی جو ہیں وہ پھر اپنی ناک زمین پہ روزانہ دادہ فرقڑا کرے کیونکہ پاکستان میں یہ پولیس ہے یہ چیپ کمشنر ہے ان تمام لوگوں کو آپ سب نے بتانا ہے اور دکھانا ہے اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستانی ایک غیر اطمان کون ہے آئی کورٹ میں آرڈر کیا ہوا ہے کل ہم جلسہ بھی کریں گے ریلی بھی نکالیں گے اگر انہوں نے ہمیں مارا پیٹا یا لاتھیوں کا استعمال کیا تو ان کی لاتھی ہیں ان سے چین ہے قانون آپ کو حق دیتا ہے دفاع کا اور ہر آلت میں جو ہیں کسی قسم کے تشدد ہم نے نہیں کرنا ہے کوئی چیز ہم نے نہیں چوڑنی ہے ساری پاکستان کی املاک ہیں لیکن تشدد سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اگر یہ تشدد کرتے ہیں اور میں پولیس سے بھی اور تمام اداروں سے استعداد کرتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این یہ ہمیں اپنے بنیادی انسانی حق جو احتجاج کا ہے آرٹیکل سولہ کہتے ہیں یہ ہمیں اس سے محلوم نہیں کر سکتی ہیں آپ بھی اس ملک شہری ہیں مہربانی کریں اور پاکستانیوں کو ان کے حق حق کے احترام آدمیت سے محلوم نہ کریں لوگوں پہ کوئی تشدد نہ کریں اگر آپ کریں گے آپ کو اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے اور اگر آپ نے کل ورکر پہ یا لڈی کا استعمال کیا یا گولی کا استعمال کیا تو یاد رکھیں کہ ملک جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی طرح انتشار سے جو ہیں عام کے نارفوں کا اور میں پاکستان تحریک انصاف تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ کل اگر انہوں نے ہم پہ تشدد کیا پھر ہم نے اسلام آباد سے جانا نہیں ہے پھر پورے پاکستانی امٹ کے آنا ہے اور ہم نے پھر اسلام آباد میں درمہ دینا ہے تو آئیے کل آئیے نکلے تین وجہ سے کشمیر آئی وے پہ سب نہیں کٹے ہو کہ ہم نے جلسگاہ کی طرف نکلنا ہے ہر آلت میں پہنچ رہا ہے تمام ناکے توڑنے ہیں پاکستان زندہ بعد عمران خن پہندہ بعد